بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب دیکھنے والوں خیر خریت سے ہوں یوٹیوب پر آج کل رشین جو پریزیڈنٹ ہے پوتن ان کا ایک بیان بہت زیادہ مشہور ہے اور اس پر دھڑا دھڑ ویڈیوز بن رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے تمام ملک جہاں کے عوام وہاں کے جو اکانومکل کنڈیشن یا ان سے تنگ ہیں یا ان کا گزر بسر نہیں ہو رہا وہ رشیہ میں آ کر پناہ لے سکتے ہیں یہاں پر آ کر ویڈا اپلائے کریں پی آر لیں گرن کے وہاں پر جا کر سیٹل ہو سکتے ہیں اس ٹاپک کی اوپر دھڑا دھڑا دھڑ یوٹیوب پر ویڈیوز بن رہی ہیں چھوٹے بڑے تمام جو جو یوٹیوبر ہیں وہ اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ غلط بنا رہے ہیں جو انفرمیشن ریشن گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہے اس کے مطابق وہ ویڈیو بلکل ٹھیک بنا رہے ہیں اس کے اندر چھوٹے یوٹیوبر ہو یا بڑا یوٹیوبر ہو وہ اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے رشیہ کے اندر جا کے پہلے دو سال کا ویڈا اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کے بعد آپ پی آر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور کیسے آپ وہاں پر جو باطل کر سکتے ہیں وہاں پر کتنی سیلری ہوگی اس کے علاوہ وہاں پر ایک جو چار بندوں کی فیملی یا میہ بیوی یا بچے ہیں دو بچے ہیں ان کو رہنے کے لیے منسلی ایکسپینس ان کو کتنا چاہیے اور یہ کہ ایک جو اکیلا بند ہے اگر ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں پر رہنے کے لیے کتنے ایکسپینس چاہیے کہتے ہیں وہ وہ طریقہ وغیرہ تمام ایچ این ایوریسن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی شیئرنے کرنا یہ طریقہ کا رشیہ کا جو بھی ہے کیسے اپلائی ہونا ہے کس طرح آپ کو ویزہ ملے گا آپ نے کیسے جانا ہے کتنا ٹائم ملے گا یہ تمام چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دسکرز نہیں کرنا بلکہ میں نے آئینے کا دوسرا رخ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ شاید یہ میرا میری سوچ ہو لیکن پاسمیلٹی ہے کہ اگر آپ رشیہ کا پاسپورٹ ہو لیتے ہیں یا وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے سوچا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ باقی ڈیٹیلز کو شیئر کر رہے ہیں لیکن اس طرف کوئی بھی نہیں سوچ رہا کیونکہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے یا یہ کہہ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو چیزیں ہو چکی ہیں شاید اسی کو اب ایک نئے طریقے سے دھورانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سوچا کہ کیوں نہ اس پر میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بانا دوں لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا اور اس کے علاوہ میرے جو باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی فالو کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو در نیچے کومنٹس کے اندر یا انسٹاگرام پر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ میں ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اب بینہ دیر کے اپنے اصل ٹوپک کی طرف آتا ہوں کہ کیا ہمیں اس اپرچنٹی کو اویل کرنا چاہیے یا نہیں اور جو آئینے کا دوسرا رخ میں سوچ رہا ہوں وہ دسیاں اب آپ نے لینا ہے کہ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں یا نہیں اچھا جی تھوڑا سا ہم پاسٹ میں جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ریشیا اور یوکرین کی آج تقریباً دوڑائی سال ہو چکے ہیں وار چل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ریشیا نے یوکرین پر اٹیک کیا تھا تو ریشیا نے یوکرین نے بھی اسی طرح کی کافر نکالی تھی کہ آپ لوگ ہمارے کنٹری میں آئے ہم آپ تو پاسپورٹ وغیرہ سب کو ہی دیں گے لیکن آپ کو یوکرینین ملٹری کی طرف سے رشتیا کے خلاف لڑنا پڑے گا تو بہت سے لوگوں نے کن دنیا سے انہوں نے یوکرین کا ویزا حکم کیا تھا ان کا یہ سوچنا تھا کہ وہ ویزا حاصل کر کے ائرپورٹ سے غائب ہو جائیں گے اور وہ وہاں سے آگے کسی شینجن کنٹری کے اندر یا کسی اور یورپین کنٹری کے اندر ٹنکی لگا کر چلے جائیں گے اور وہ اس اپرچنٹی کو اویل کر لیں گے ہوا گیا تھا کہ جو لوگ وہاں پر پہنچے تھے ان کے لیے سپیشل آرینڈمنٹس کیے گئے تھے ان کو تیارے سے اترتے ساتھ ہی یوکرینین ملٹری نے پک کر لیا تھا اور ان کو اپنے ٹریننگ سینٹرز میں لے گئے تھے اور وہاں پر ان کو مہینے کی ٹریننگ دینے کے بعد رشیہ کے ساتھ فرنڈ لائن پر لڑنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا اور نتیجہ دن کافی زیادہ لوگ مارے گئے تھے اسی طرح کچھ حدثہ پہلے جو لوگ آگے رشیہ یورپ شینگن میں جانا چاہ رہے تھے کچھ لوگوں کی آپ نے ویڈیوز دیکھے دی جو رشیہ ملٹری کے یونی فارم کے اندر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رشیہ کی جو فورسز ہیں انہوں نے بیلاروس بارڈر سے پکڑا ہے اور ہمیں ہتھیار دے کر یونی فارم دے کر جو پرین کے ساتھ فرنڈ لائن پر لڑنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے اب مجبورا ہمیں یہاں پر ان کے ساتھ رہنا پڑ رہے تو وہ اپنی گورنمنٹ سے ریکوست کر دیتے کہ ہمیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے اب بعد میں پتہ نہیں اس کے بعد ان کی کوئی ویڈیو تو سوشل میڈیا پر نہیں آئی لیکن پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ واپس آئے یا وہیں پر مارے گئے اسی طرح کی مختلف ویڈیو سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر باقی کنٹریز کچھ لوگوں کی طرف سے بھی تھی جو اسی طرح پھنسے ہوئے تھے اور ریشین ملٹری ان کو فرنڈ لائن پر جال کے طور پر بھیجتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ یوکرینیان جو ملٹری ہے ان کے جو افیشل ہیں یا دوسرے فوجی ہیں وہ کہاں پر ہیں اور پھر وہ ریشین فورسز ان لوگوں کو ایک قسم کا جال بنا کر ایک قسم کا شکار بنا کر باقی جو آگے یوکرینیان ملٹری ہیں ان پر وہ اٹیک کرتے تھے نتیجہ دن وہ جو دہتے لوگ تھے جن کو یونی فارم وغیرہ پہنا کر جنہیں لڑنا بھی نہیں آتا تھا وہ مارے جاتے تھے اب چونکہ ریشین فریزرین کورٹن نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ تو ویسا نہیں ہوگا جو یوکرین یا ریشیا نے آلڈری پہلے گر چکے ہیں فرصے فیس سیمینگ وہ کچھ لوگوں کو واقعی ویدہ دیں گے اور بعد لوگوں کو پی آر بھی دیں گے اور اس تمام چیزوں کی وہ ایڈورٹیزمنٹ بھی کریں گے دیکھیں گی کہ ہمارے کنٹری کے اندر ہم نے باہر سے لوگوں کو بلا کر بسایا ہے یہاں پر ان کو روزگر بھی ہے گھر بھی ہے ایڈیوکیشن بھی ہے میڈیکل بھی ہے سب کچھ دیا ہے لیکن اس میں سے جو اکثریت ہے ان لوگوں کو وہ فرنڈ لائن پر لے جائیں گے اور یوکرین کے ساتھ جو فرنڈ لائن پر ہے وہاں پر ان کو لڑنے کے لیے بھی دیں گے تاکہ یوکرین سے لڑتے وقت جو ریشن ملٹری کا جانی مقصان ہو رہے ہیں وہ کم سے کم ہو جو فارنرز آئیں ہوں گے وہ مارے جائیں یہ ایک تھیوری جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا پر دردش کر رہی ہے کہ ریشنہ نے اس طرح سے ایک ٹراب بنایا ہے کیونکہ یوکرین کی طرف سے کافی زیادہ حملے بھی ہو رہے ہیں اور ریشن جو سولزرز ہیں ان کا کافی جانی مقصان بھی ہو رہے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ پالیسی جو ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ ہے وہ کی ہے ایک دوسری تھیوری یہ بھی ہے کہ ریشنہ کا تقریباً ایٹی جو نائنٹی پرسنٹ جو علاقہ ہے وہ بلو خالی پڑا یہاں پر تو وہ برفت دو زیادہ یار اگستان ہے اس طرح کی وجہ سے وہ وہاں پر عبادی نہیں ہے تو دوسری تھیوری جو ویسٹر میڈیا کے اوپر چال رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریشنہ ان جو جو تھنڈے ایریے ہیں جیسے لائک سائزوریا کے جو تھوڑے بہت گرم ایری ہیں وہاں پر فاردر تو بسانا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر کھیتی باری کی جا سکے اور آہستہ آہستہ وہاں پر تھوڑی بہت دیویلومنٹ کر کے وہاں پر جو ہے انوائرمنٹ کو چینج کیا جائے کیونکہ جو ریشنہ اپنے نیچنلسٹ ہیں جو وہاں کے مقامی ریشنز ہیں وہ وہاں پر جانے سے قطر آتے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ٹھانگ ہے اور مائنس ٹونٹی پلاس ہی وہاں پر ٹیمپریچر ہوتا ہے سائزوریا کے اندر جن لوگوں پتا ہے شاید میں کم بتا رہا ہوں اس سے بھی وہاں پر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو وہاں پر بسانا چاہ رہے ہیں اور اپنی وہاں کے جو وسائل ہیں ان کو وہ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ جہاں پر آئل اینڈ گیاب وغیرہ یا منرلز وغیرہ ان لوگوں کے ثروب وہ نکلوانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو لوگ وہاں پر جاگر بس جائیں گے تو ان کے پاس مزید کوئی اپشن نہیں ہوگا کہ وہ ریشن جو ملٹری ہے اس کے حکم پر ان منرلز کو اتنا آسان نہیں ہے تو وہ فارنز کو وہاں پر لا کر بسانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ان وسائل کو بروے کار لا سکے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کی اندر میں نے جو تصویر کا دوسرا روحہ وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کیا کیونکہ ویسٹن میڈیا پر یہ دونوں تھیوریز جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں ان میں سے جو پہلے والی تھیوری ہے فرنٹ لائن بر لڑانے والی وہ زیادہ گردش کر رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں دوسری تھیوری بھی اگسٹ کر رہی ہے اور جو ویسٹن میڈیا ہے وہ اس چیز پر بار بار زور دے رہا ہے کہ ریشیا کے ان دونوں میں سے ایک لیے ارادہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ ہنڈرڈ پرسن سچ ہے یا ہنڈرڈ پرسن جھوٹ ہے جو میں ویسٹن میڈیا پر میں نے کچھ ویب سائٹس پر دیکھا ہے پڑھا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر دی ہے کیونکہ فیس بیوک پر یا دوسرا زیادہ تار یوٹیوب کے اوپر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس اپرچونٹی کو بہت ہی بہترین بتا رہے ہیں اگر بظاہر دیکھا جائے تو اگر یہ تصویر کا دوسرا رکھنا ہو تو یہ اوپرچونٹی بہت اچھی ہے یہاں پر پاکستان یا دوسرے کنٹریز کی نسبت آپ وہاں پر بہت اچھا اپنا گزر بسر ہو ستا ہے انگریشن پاسپورٹ کی ورث بہت زیادہ ہے آلدو کے وہاں پر ویزا آن آرائیول یا ویزا فری کنٹریز میں کوئی خاص برا نام نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے پاسپورٹ کے بہاف پر آپ یورپ کے ممالک میں پاکستان یا جی سی کنٹریز کی نسبت بہت ایزی لی ہو کر آپ ویزر یزا پر یا ایوار یزا پر آپ جا سکتے ہیں رسین آپ پر لینا ہے کہ کیا آپ کو واقعی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور یہ تو وقت بتائے گا کہ جو میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں ویسٹر میڈیا کے بہاف پر کر رہا ہوں جہاں پر میں دو تین چینل اور آرٹیکل میں پڑھا ہے کہ رشیہ اس بجا سے لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے اب یہ خبر سچی ہے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گا اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی اور نوز آئی انشاءاللہ میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر گا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب